دیکھیں یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ سر 1965 اور 1965 کے دوران مجھے جو بھی نیٹ سے رسید ڈاؤنلوڈ کیے اس جمین کا جمع بندی میرے دادا جی کے نام درج ہے اور جو بلوک آفیس میں ریجسٹر ٹو کے نام کے جو ڈاکمنٹ ہیں اس پر بھی کیس نمبر درج ہے میرے پاپا کے پاس ڈیڈ نہیں ہے مٹھی کے گھر ہونے کے قارن بہت سارے دیمک کھا گیا یا مجھے پتہ نہیں ہے کاغج کہاں ہے پر جمین میرے قبضے میں ہے دادا کے دوران ملا ہے گاؤں کے پرانے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جمین آپ کی ہے پر میرے پروسی کہتے ہیں کہ 1905 کے آس پاس جو سربے ہے اس سربے میں میرے دادا کے نام ہے اس لیے میرا ہے سر جو ہے میرے دادا جی جو مجھے دیئے ہیں میں اس جمین کو چھوڑ نہیں سکتا ریجسٹر ٹو کے انسار سکتا ریجسٹر ٹو کے انسار بھی میرا ہے پچاس ساٹھ سال سے میرے قبضے میں ہے تو میں اس سمسیہ کا ندان کیسے پاؤں مجھے کرپیا کر مارک درسن کرنے کا کسٹ کریں دیکھیں یہ جو ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں 1905 کا جو سربے ہوا اس میں ہو سکتا ان کا جمین ہوگا لیکن 1905 کے سربے کے بعد جو 165 اور جو 166 ہے آپ کا اس بیچ کا جو گیپ ہے اس بیچ میں ہو سکتا کہ انہوں نے جمین کے کوئی بھی جو پوربج ہوگے انہوں نے بیچا ہوگا اور انہوں نے کھڑیدہ ہوگا اس سے پہلے 1965 اور 166 سے پہلے کوئی بڑی بات نہیں کہ انہوں نے کھڑیدہ ہوگا تو کھڑیدنے کے بعد جو مان لیتے ہیں ہے کہ سربائے ان کے نام پہ ہو گیا اور ان کے نام پہ ٹائٹل آ گیا اور ابھی برطمان میں سب سے پہلا کام آپ کو کرنا ہے کہ جمین کا رسید جو ہے وہ کٹائیں گے آپ اور اس کے علاوہ جمین کا جو آپ کا ہے رسید کا اپ ٹوڈیٹ آپ کو رہنا چاہیے دوسری چیز ہے کہ جمین کا دکھل بھی بنائے رکھیں گے اور اگر یہ جو دوسرا پکچ کا لوگ ہے اس کو اگر جمین حاصل کرنا ہوگا تو یہ ٹی ایس فائل کرے گا کوڈ میں لیکن جب ٹائٹل سوٹ فائل ہو جائے گا تو آپ کو کسی بھی طرح سے اپنا دستابیز کو ضرور لانا پرے گا کہ آپ کا اس سربائے کا ادھار کیا تھا ٹھیک ہے اور اس چیزوں کو لانے کے لیے سب سے پہلے آپ جو ہے آپ کو یہاں پہ اس چیزوں کے لیے جو آپ کا ڈاکمنٹ ہوگا جو وہاں پہ فلال آپ کا جو بھی ریجسٹر میں سارا منسن ہے اور جو بھی آئے ہوئے ہیں لیکن آپ کو اس ادھار کے لیے پورا یہ ڈاکمنٹ آپ کو نکالنا پرے گا آپ کا جو بھی ہوگا ڈیڈ ہوگا یا ریشٹی ہوگا یا جو بھی جس طرح کا ہوگا وہ آپ کو کسی طرح سے جو ایئر ہے اس کو یاد کر کے اس کا ڈپلیکٹ کوپی نکالوا کے کوٹ میں دینا ہوگا نہیں تو یہ سربائے جو ہے ٹوٹ بھی جاتا ہے اس لیے انہیں سو پانچ کا ادھار کو زیادہ پوائنٹ دیا جاتا ہے کہ جب انہوں نے یہ کہے گا کہ گلت طریقے سے سربائے ہو گیا اور آپ کے پاس کوئی پکتہ پروف نہیں ہے دکھانے کے لیے کہ سربائے کا ادھار کیا تھا اس لیے کہیں نہ کہیں ڈاکمنٹ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں اس کیس میں کیس ہار سکتے ہیں ابھی فیلال آپ پلس پوائنٹ میں ہیں پلس پوائنٹ میں یہ ہے کہ ابھی آپ کا ورطمان میں آپ کے نام سے آپ کے نام سے رسیب کٹ رہا اور آپ کے دکھل میں ہے اس لیے ابھی تران تو کچھ نہیں ہونے والا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی ادھیکاری ان کے دورہ ابھی کوئی بھی ایکسن کسی بھی ادھیکاری کے دورہ پاور بھی نہیں ہے کہ آپ پہ ایکسن لیا جا سکے پرانا ایک ادھار بنا کے تو ڈائر اپ یہ ماملہ کوٹ کا ہوگا کوٹ میں جانے کے بعد ہی جو نرنے ہوگا اس کے بعد ہی کوئی بھی نرہ کرن نکل سکتا ہے یہ پوچھنے سر میرے پاس بندوبست کی ہوئی جمین ہے اور میرے پاس بس ایک بندوبستی پرچہ ہے میرا لگان رسید آف لائن کٹ رہا ہے پر آن لائن لگان نہیں کٹ رہا ہے دیکھیں اگر آف لائن کٹ رہا ہے نا اس کو آن لائن کرانے کے لئے اگر آپ کا نہیں کٹتا ہے تو آپ کو پڑی مارجن کرنا پڑے گا ٹھیک ہے پڑی مارجن سے آپ وہ آپ کا جو رسید ہے اس کو بھی اپلوڈ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے آپ میرے پلی لیسٹ میں جائیں گے تو ایک بھومی صدہار بھی بھاگ ہے اس میں بہت سارا پڑی مارجن سے ریلیٹڈ ویڈیو ایبلیبل ہے اگر دیکھیں گے سمجھ میں آ جائے گا کس طریقے سے کرنا ہوتا ہے کیا کیا فارم پھینٹ کرنا ہوتا ہے یہ کرنے کے بعد آپ کا آن لائن بھی رسید کٹنے لگے گا اور یہ جیروری بھی ہے تاکہ فرجیوارہ کم ہو سکے ٹھیک ہے اس لئے آن لائن جیروری ہے یہ پوچھ رہے میرے دادا جی بیہار سرکار جمین میں بہت دن سے رہ رہے ہیں اب دادا جی کا ڈیت ہو گیا اور بڑے پاپا وہاں پہ رہ رہے ہیں اور بولتے ہیں کی جو ہے نیجی جمین میں جو ہے آدھا جمین لے لوں گا لیکن وہاں تھوڑا سا بھی نہیں دوں گا کیا کرے سر پلیز ہیلپ می دیکھیں ایک چیز ہے کہ وہاں پہ اگر اسے دکھل ہے نا اس بات کا جانکاری جو ہے آپ دے سکتے ہیں سی او صاحب کو کی اگر مال لیتے ہیں کوئی آدمی اب اس میں دکھل کیے ہوئے ہیں اور اس کے پیترک بھی رہ رہے تھے اگر بیریفائک کیا جائے گا کہ آپ کے دادا بھی رہ رہے تھے اور پھر آپ کو حصہ اس میں نہیں دیا جا رہا ہے تو پھر دونوں کو بے دکھل کر دیا جائے گا مطلب وہ بھی اس لئے کی اس کا بندوبست تو ہے نہیں بہار سرکار کی جمین ہے اور آپ اس کو جبرن کبجہ کیے ہوئے ہیں اور اس پر بیباد ہو رہا ہے تو یہ چیز جو ہے پھر دکھت ہو سکتا ہے یہاں پہ تو اس لئے آپ جو ہے ایک بارہ جو ادھکاری ہیں انس کو آبیدن کریں اور سارا سمسیاں بتائیں کہ وہاں پور بس دورہ دکھل میں ہے اور اب آپ کو وہاں سے جبرن بے دکھل کیا جا رہا ہے اگلا سوال ہے کہ سر میرا جو ہے یہاں پہ بچے کی عمر نو سال ہے اور انڈ بارہ ایئر اولڈ ہے ٹھیک ہے میرا ہسوینڈ کا دیت ہو چکی ہے دونوں بچوں نام جمین جو ہے ہو چکی انتقال بھی ہو گیا اس ڈیم دورہ کیا گیا ہے انتقال میرے ہسوینڈ جو ہے وہ اسٹیپ مدر جو ہے اور کبجہ نہیں دے رہی ہے اسٹیپ مدر حصہ مانگ رہی ہے نا ہے میرے ہسوینڈ کی جو ہے یہاں پہ یہ مدر جو اصلی مدر یہ پوچھیں اصلی مدر کی دیت ہو چکی ہے تو اسٹیپ مدر بہت تنگ کرتی ہے دیکھیں اگر ان کا بنس نہیں ہے اور مسلم لو میں جو ہے کچھ نہ کچھ سیر دینے کا وہاں پہ جو ہے نیم ہے جو ایسا نہیں ہے مطلب کو ایسا نہیں کہ آپ اس کو بے دخل کر سکتے ہیں پروپٹی سے اس لیے کہ وہاں پہ جو ہے ملٹیپل سادی بھی جو ہے ایک طرح سے فلحال ابھی لیگل پہلے کی جب پہلے کا اگر بات ہوگا تو اس سمیں لیگل ہی تھا تو اس لیے یہ چیز دوسری چیز ہے کہ اگر آپ کو زیادہ پریسانی ہو رہی ہے تو آپ اس پہ جو ہے پابندی آپ نے اگر ایس جیم کے دوارہ کیے ہوئے ہیں تو آپ سیویل چلے جائیں زیادہ صحیح رہے گا اس چیزوں کے لیے اور جو کانونن جو ہے وہ اگر آپ جو وارس ہوں گے جو ہے پیترک سمپتی میں انہی کا ہوتا ہے رہی ایک طرح سے جو آپ سمجھ سکتے ہیں جو ان کا رہن بھرن پوسن اگر کرنی کا کچھ اگر ایس وچہ ہوگا تو وہ صوبدہ جو ہے پردان صرف جو ہے نیالے کے دوارہ کیا جاتی کا زمین جو ہے کاسٹ کا کوئی داخل خارج کرے بینا جمعبندی کرے کرا سکتا ہے کہ نہیں داخل خارج جمعبندی ہم لوگ نہیں کیے ہیں کیونکہ باہر رہتے ہیں جب ہم لوگ پچاس سال پچاس سال بعد گھر آئے تو بولتے ہیں کہ جمین ہماری ہے ہے نا دیکھیں جمعبندی بینا داخل خارج کیے تو نہیں ہی کیا جا سکتا ہے لیکن کرمچاری کے ملی بھگت سے ایسا بہت سارا معاملہ سامنے آیا ہے کہ لوگ نہیں رہا رہے ہیں جمین کا جو ہے رسی دوسرے کو کٹ دیا گیا لوگ پہ تو یہ سب چیزیں ہوتی رہی ہے لیکن آپ کو ابھی فیلال ایکسن جمعبندی کے بیرود آپ پہلے سیو صاحب کے پاس آویدن کریں اگر ان کا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں سے کوئی بھی پرکڑیا نہیں ہو پائے گا نہیں ہے یہ ہے تب پھر آگے جو ہے اس طرح سے جمعبندی کے بیرود آپ ڈی سیل آر کے پاس بھی جا سکتے ہیں وہاں سے بھی نہیں ہوتا ہے تو پھر نیال کے پاس آپ کو جانا ہوگا تو لیکن دیکھئے اب یہ جمعبندی کو توڑنے والی بات ہو گئی کہ وہ غلط طریقے سے اب وہ کس طریقے سے وہ کرایا ہے اس چیزوں کو ثابت کرنا تو یہ معاملہ نیال کا ہی ہوتا ہے تو اس لیے ہوتا ہے کہ سیو کے ساب پاس یہ دیکھا جائے گا کہ اس لیے کہ جو بھی ہوا وہیں سے ہوا کہ دیکھا جائے گا ویریفائی کر کے کہ ادھار کیا تھا دی سیل آر کے پاس سے بھی ایکشن لیا جا سکتا ہے لیکن اگر مان لیتے ہیں وہاں سے یہ دونوں پر کریا ایک طرح سے ناکام ثابت ہوا تو پھر نیال ایسے تو ہونا ہی ہے تو اگر کوئی ادھار نہیں ہوگا کسی کو کسی نے اس کو بیچا نہیں ہے تو پھر ایک فرضی طریقے سے کرا لینا کسی کی ملی بھگت سے کرا لینا اور ایسا بہت سارا ماملے جو بہت سامنے آئے ہیں چلے اگلہ سوال دیکھتے ہیں یہ پوچھ رہا ہے کہ میرے دادا کو ٹائٹل سوٹ حاصل ہے ختیان میں دس خیسرہ ہے دو ایکر جمین ہے ڈگری میں کچھ خیسرہ نہیں لکھا گیا جیسے دس دس میں سے آٹھ خیسرہ ہے جو کی نہیں لکھا گیا دو خیسرہ نہیں ہے لیکن رکبہ جو ہے ایک طرح سے کریں پورا دو ایکر ہے تو یہ دو خیسرہ یہ دو خیسرہ کس کا مانا جائے گا ختیان ڈھاڑی کا یا ڈگری والوں کا سر اس کا جواب ہمیں بہت جلد ہے میں انتجار کر رہا ہوں آپ کا اگر رکبہ میں وہ خیسرہ کا بھی رکبہ ایڈ ہو گیا ہے ٹھیک ہے تب تو پھر ڈگری ہو سکتا ہے کہ وہ دو چھوٹ گیا ہوگا نیالے کے پرکڑی میں اگر آپ رکبہ دو ایکر دیا جا رہا ہے تو پھر تو جس کے پاس ڈگری ہے اسی کا ہوگا ٹھیک ہے لیکن اگر مان لیتے ہیں رکبہ بھی کم رہتا تب تو سبحابک ہے وہ دو ختیان ڈھاڑی کا ہی ہوتا تو جب ڈگری میں رکبہ بھی ہے بس وہ دو خیسرہ چھوٹا ہوا ہے تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ہو سکتا ہے تو مطلب یہاں پہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دوسرا جو ہے وہ بھی فائٹ نہیں کر سکتا اس بات کے لیے جو ختیان ڈھاڑی ہے وہ بھی نہیں بول سکتا ہے اس لئے آپ کا رکبہ جو ہے اس سب کو ملا کے ہی پورا کیا گیا ہوگا تو اس لئے جو آپ کا جو پیپر بنا ہوگا جس میں جتنے سارے خیسرے ہیں آٹھ خیسرے ہیں اور اس کا اگر رکبہ دو اکر پورا ہوتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ دو اکر تب ہی پورا ہوگا ہے جب یہ دس خیسرہ ملا کے اس پر ڈالا جائے گا تو سمجھ لیجئے کہ وہ آپ ہی کا ہوگا ٹھیک ہے جن کے پاس وہ ڈگری ہے انہی کا ہوگا لیکن اگر وہ رکبہ کسی اور کا آ گیا ہے کسی اور میں تروٹی ہو گیا ہے تب وہ بچہ کھسرا جو ہے اسی کا ہوگا جس کا وہ خاتیان ہے اور جس پہ خاتیان کا نام جو کا خاتیان دھاڑی ہے ٹھیک ہے اگلا سوال یہ پوچھ رہے سر میرے دادا کا جو ہے گھر بیچ روڈ کے جو ہے آڑی جو ہے دادا کے بھائی کا راستہ دینے سے منا کر رہا ہے ٹھیک ہے راستہ کے بدلے جمین مانگ رہا ہے کتنی بار پنچائے تو ہو چکا ہے اب کیا کریں دیکھیں اگر راستہ جو ہے ایک طرح سے سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ راستہ دونوں پکچ کو چھوڑنا ہوتا ہے دیکھیں آپ بھی چھوڑنا ہوگا ان کو بھی چھوڑنا ہوگا یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا گھر جو ہے بیچ روڈ پہ ہے اور ایک طرح سے آرہی دادا کے بھائی کا راستہ اگر وہ دینے سے منا کر رہا ہے تو پنچائت مت کرائیے ٹھیک ہے سب سے پہلا سب سے پہلا کام سیوپ صاحب کو آبیدن کیجئے آفشن نہیں ملتا ہے تو اس ڈی ایم کوٹ میں اس کو جو ہے یا جلہ آدیکاری کے پاس جو ہے ہے نا آپ اس کے لئے آبیدن کریں پہلے یہاں سے پرکریہ سارا چلائیں کہ آپ کو راستہ نہیں ملتا ہے ٹھیک ہے اور اگر نہیں مان رہا ہے تو بدلے میں جمین دینے کی ضرورت نہیں ہے نیجی راستہ میں نیم ہی ہے کہ کم سے کم جان جانے کے لیے جو آپ اس کا دیکھیں کسی کا نیجی جمین ہے تو نیجی ہی جمین ہے نا سرکار کا ہر جگہ جمین تو ہے نہیں راستہ سرکار بھی بناتی ہے تو نیجی جمین لے کے ہی بناتی ہے بھلی اس کا معافجہ دینے کا کام کرتی ہے لیکن جہاں پہ دو وقت ہیں ہے نا اور وہ لوگوں کا آپ راستہ روک رہے ہیں تو بالکل اس میں یہ نیم کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بھی اپنا راستہ جو بھی کانونن ہوتا ہے چھوڑنا ہوتا ہے اور دو سامنے والے ان کو بھی چھوڑنا ہوتا ہے تو کسی کا آپ جانے آنے کے لیے آپ راستہ نہیں روک سکتے ہیں آسا کرتے ہیں ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگا ویڈیو کو لائک جرور کر دیں چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر کے جو بیل آئیکن اس کو جرور دبا لیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند